اسلام علیکم جی کیا حال چالے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج جی بہت اہم ٹاپک کے ساتھ آئیوں مجھے بہت ساری کیوریاں آ رہی تھیں کہ جی آپ ہمیں بتائیے کہ ارلی ینگ ہود میں جب آپ کی سکن جو ہے وہ ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے لائک سیگی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ایجنگ ایفیکٹس اس پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لے اور بیل کے بٹن کو دبا لے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جن لوگوں کو بہت ارلی ایجنگ ایفیکٹس آتے ہیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے ایک تو قدرتی عمل ہے کہ تیس پینتیس سال کی عمر کے بعد ہر چیز نے جو ہے وہ یہ قدرتی عمل ہے کہ اس نے جو ہے وہ عروض سے زوال کی طرف جانا ہوتا ہے یعنی آپ ایک عیش تک بہت حسین خوبصورت دلکش لگتے ہیں لیکن with the passage of time آپ کی سکن نے جو ہے وہ definitely بڑھاپے کی طرف جانا ہے ایج کی جو ہے وہ بڑھنے کے ساتھ سکن بھی تھوڑی damage ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اب اس damage-ness کو control کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بچوں بچیوں کو 20 سال سے 25 سال سے جو ہے وہ ایجنگ ایفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ان کی سکن سیگی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی ریزنز کیا ہیں پہلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ inheritance میں بھی آپ کو سیگی سکن ملتی ہے یعنی جن پہ بچوں کے parents کی سکن soft ہوتی ہے naturally ان کی سکن جو ہے وہ بچوں کی اپنے والدین کی وجہ سے ایک خاص ایج کے بعد جیسے 20-25 سال کی عمر کے بعد سیگی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایک ریزن یہ ہو جاتی ہے کہ collagen جو protein ہے main protein ہے building block ہے جو ہماری body produce کرتی ہے سکن کو خوبصورت دلکش بنانے کے لیے اور سیگی ہونے سے بچانے کے لیے اس کی production اگر کم ہو جا شروع ہو جاتی ہے تو ہماری سکن جو ہے وہ سیگی جلدی ہونا سٹارٹ ہو سیگیناس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے سکن کو tight کرنے کے لیے bright کرنے کے لیے خوبصورت دلکش بنانے کے لیے لڑکے اور لڑکیاں کیا کر سکتے ہیں ایک بہت ہی صبردست سا ہوم میٹ جو ہے وہ ماسک لے کے آئیوں اب definitely بڑی بڑی جو ہے وہ companies کے products بھی use کر سکتے ہیں لیکن ہر کوئی اس کو جو ہے وہ effort نہیں کرتا اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر کے جو گھر پہ available ہوتے ہیں easily ingredients ان سے مل کر جو بھی اچھا ماسک بنے اس کو پہلے خود apply کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ تک لے کے آتی ہوں آپ اس کو ضرور apply کیجئے گا اور اس کے results آپ دیکھئے گا انشاءاللہ اگر ہفزے میں دو سے تین دفعہ آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بڑے ہی بہترین results آنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ جی میں نے ایک انڈا لیا اس کی یوک میں نے separate کر لیا اور اگ وائٹ separate کر لیا آپ نے صرف اگ یوک کا استعمال کرنا ہے اگ وائٹ کا استعمال نہیں کرنا اور ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ ایک سے ڈیر چمچ جو ہے وہ dry milk powder کا لے لیا آپ کسی بھی company کا لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے ایک سے ڈیر چمچ جو ہے وہ dry یہ raw milk کا لیا یعنی کچھے دودھ کا جو ہے وہ mix کر لینا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک یوک جو ہے وہ skin کو tight کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم نے دونوں type کے milk use کی ہیں جو skin کو bright بنائیں گے خوبصورت بنائیں گے دلکش بنائیں گے اس کو proper mix کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے face پہ اور neck پہ اچھی طرح سے اس کو لگانا ہے ایک باریک لیئر میں آپ نے لگانا ہے آپ نے اس کو کو بہت زیادہ بھر بھر کے اپنے face اور neck پہ نہیں لگانا ہے ایک proper باریک سی لیئر لگائیں اور آپ دیکھیں گے دس سے پندرہ منٹ میں آپ کو جیسے یہ dry ہونا سٹارٹ ہوگا آپ کو اپنی skin میں proper کھچاؤ محسوس ہوگا جب کھچاؤ محسوس ہوگا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ skin جو ہے وہ tight ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ہفتے میں اس کو approximately 3-2 سے 3 مرتبہ تو لازمی use کیجئے اور اس کو normal پانی سے آپ نے wash کرنا ہے اور جب آپ wash کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی positive results اس face pack کے آئیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنلی میرے چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں share کریں اور bell کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی notification آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ